اسلام علیکم میری پیاری سی اوڈیاس میری پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے جیسے کہ دراما سے زخم کی نیکس ٹانویل اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دراما سے زخم کی نیکس ٹانویل اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فل ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے دی جا رہی ہے براما سے زخم کی نیکس ٹانویل اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے سکندر تو عریج کی زندگی کے پیچھے ہی بڑا ہوا ہے عریج کی زندگی کو پہلے اس نے برباد کر دیا ہے لیکن اب عریج سکندر کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی اس سے خلا لینا چاہتی ہے طلاق لینا چاہتی ہے جب عریج سکندر کو وہ نوٹیز بھیجواتی ہے خلا کا تو سکندر تو ایک دور پریشان سا ہو جاتا ہے کہ عریج کی اتنی ہمت کے مجھ سے اختلاق نہیں رہے یہ خلا مانگ رہی ہے میں نے عریج کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں اتنی آسانے سے عریج کو نہیں چھوڑوں گا تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سکندر عریج کے گھر پہ آ جاتا ہے راب کو بھی عریج کے گھر پہ آ کے شور شرابہ کرتا ہے عریج کے گھر والوں کو بہت زیادہ پریشان کر دیتا ہے ان کے گھر کے باہر پتھر برساتا ہے دراتا ہے دھمکاتا ہے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد عریج کے گھر والے بہت زیادہ پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ عریج یہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سکندر کے ساتھ اب مزید نہیں رہے گی جتنی زندگی اس نے عذاب میں جتنی زندگی بھی اس نے سکندر کے ساتھ گزاری ہے بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہو کر گزاری ہے اب مزید وہ نہیں رہے گی سکندر سے الگ ہونے کا فیصلہ اس نے کر ہی لیا ہے عریج ہے اپنی فیصلے پر ڈٹی ہوئی ہے اور عریج کا بھائی اس کا ساتھ دے رہا ہے یعنی وہ خلا لے کے ہی رہے گی مزید سکندر کے ساتھ نہیں رہے گی جبکہ سکندر یہ سب کچھ نہیں ہونے دے گا سکندر عریج کے ستیلی والدہ سے بات کرتا ہے ان سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے عریج کو سمجھایا نہیں آپ عریج کو سمجھایا اور اس سے کہیں کہ وہ خلا کنوٹس واپس لے لے اپنی خلا کی درخواست واپس لے لے اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو آپ پھر یاد رکھیں آپ کے ساتوں نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی یہ سب کچھ سننے کے بعد عریج کی والدہ عریج کی ستیلی والدہ بہت پریشان سے ہو جاتی ہیں کیونکہ سکندر ایک نمبر کا بتتمیز ہے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر کے بھی رہے گا اور جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے عریج کی زندگی میں خوشیہ دستک دے رہی ہیں افان کی صورت میں افان بہت پریشان اور تڑپ رہا ہے عریج کے لیے جس کے بعد عریج کی دوست کو فون کرتا اس سے کہتا ہے کہ آپ کو عریج کے بارے میں کچھ انفرمیشن کچھ معلومات ملی ہو تو پلیز مجھے بتائیں مجھے یہاں پر بہت پریشانی ہو رہی ہے میں عریج کے لیے بہت پریشان ہو رہا ہوں جبکہ عریج بھی وہی پر بیٹھی ہوتی ہے جس کے بعد عریج کی دوست کہتی ہے جس کے بعد عریج کی دوست یہ سب کچھ عریج کو بتاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ عریج افان تم سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ تمہیں چاہتے بھی بہت ہیں اب بتاؤ یہ تڑپنا بھی ان کا کیا دھوکہ ہے عریج کی آنکھوں میں آسو آنے لگ جاتے ہیں یعنی عریج بھی محبت کرتی ہے افان سے لیکن سکندر جیسے انسان کی وجہ سے اس کے جان میں پھس چکی ہے وہ کیسے محبت کہ اظہار کر سکتی ہے کہ وہ افان سے محبت کرتی ہے اس سے شادی کرنا چاہتی ہے جب تک عریج کو سکندر سے رہائی نہیں ملے گی وہ کیسے افان کی ہو سکتی ہے لیکن آئینے والی اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افان ہی اریج کی مدد کرے گا اور اس کو سکندر کے اجاز سے نکالے گا اور اس سے بھی شادی کر لے گا نیکس آنویل اپیسوڈ ناظرین بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے آپ کو ڈراما سے زخم کی نیکس آنویل اپیسوڈ ناظرین کیسے لگ رہی ہیں آپ نے اپنی کیم ترے کا احسار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں رہے میرے چینل پر تو آپ میں چینل کلال میں سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکن پریس کرنا ہے تاکہ میری ہرنی آنویلی پیاری سی ویڈیو کو نوٹفیرین سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ